اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجمعین غزوہ ہند کو لے کر اس وقت ہندوستان میں ایک شور برپا کر دیا گیا ہے اور ہندوستان کے جو موجودہ پردھان منتری ہیں وہاں کے وزیراعظم نرندرہ موڈی ہیں انہوں نے تو اپنا پورا کیریئر ہی غزوہ ہند کو لے کر مسلمانوں کے ساتھ نفرت کو لے کر بنائے اور اب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہمارا جو کانٹنٹ ہے غزوہ ہند کے متعلق صحیح احادیث موجود ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات موجود ہیں اس کانٹنٹ کو لے کر وہاں کے مسلمانوں کی پروسیکیوشن اور وہاں کے مسلمانوں کو پروفائل کرنے کا بہانہ بنایا جارہا ہے آپ یہ ملائزہ کریں یہ آپ کو زیل میں یہاں پر نظر آ رہا ہوگا وہ کلپ جو انڈیا کے چینل انڈیا ٹی وی نے ہمارا اٹھایا اور اس کو پروپیگنڈی کے لیے استعمال کر رہے ہیں ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا کمپلیٹ لنک بھی دیا جا رہا ہے لیکن ہمیں یہاں پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ غزوہ ہند اس کے بارے میں ہماری ایک تفصیلی گفتگو موجود ہے اور ہمارا ایک تفصیلی سٹینس موجود ہے اور یہ سٹینس ہمارا نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے کہ مسلمان جس بھی سٹیٹ میں رہتا ہے جس بھی ملک میں رہتا ہے چاہے وہ مسلمان کی ریاست ہو چاہے وہاں کی حکمران کافر ہوں چاہے وہاں کے حکمران عیسائی ہوں چاہے وہاں کے حکمران یہودی ہوں ہندو ہوں یا کوئی بھی ہوں مسلمان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی سٹیٹ کے خلاف جنگ کرے یا اپنی سٹیٹ کے خلاف ہتھیار اٹھائے یا اپنی سٹیٹ کے خلاف کوئی نیریٹیو بیلڈ کرے اگر غزوہ ہند ہونی ہے جو کہ ہونی ہے تو وہ ہندوستان کے مسلمان نہیں لڑیں گے وہ پاکستان کے مسلمان لڑیں گے اگر غزوہ ہند ہونی ہے تو وہ بلا وجہ نہیں ہونی وہ مسلمانوں کو ہندووں کے خلاف اکسانی کی وجہ سے نہیں ہونی یا ہندووں کے مسلمانوں کے خلاف اکسانی کی وجہ سے ہونی ہے وہ ہندووں کے ہندوستانی سامراج کے مسلمانوں کے اوپر ظلم کی وجہ سے ہونی ہے اگر ہندوستان اور نرندرہ مودی کی گورنمنٹ وہاں کی آر ایس ایس وہاں کی بی جی پی وہاں کی گورنمنٹ وہاں کے انکرز اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیں تو ان لوگوں کو کیا ضرورت ہے اپنی سٹیٹ کے خلاف کھڑے ہونے کی پاکستان کو کیا ضرورت ہے کہ ہندوستان کے ساتھ شرارت کرے پاکستان کبھی بھی ہندوستان کے ساتھ شرارت نہیں کرے گا نہ ہی وہاں کے مسلمان کبھی اپنی سٹیٹ کے خلاف کھڑے ہوں گے بلکہ یہ نوبت انہی کی طرف سے آنی ہے کہ مسلمانوں کو اس قدر مارو اس قدر مارو اس قدر مارو اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے کہ وہ فتنہ کریئٹ ہو جائے وہاں پہ جو کہ گجرات سے لے کر آسام تک اور آسام سے لے کر بنگال تک اور بنگال سے لے کر دلی تک ہر جگہ پر اس وقت ہندوستان میں ہو رہا ہے ہمارا یہ سٹینس آپ کو ڈسکرپشن میں دوسرا لنک ملے گا وہاں پر جا کر آپ ہماری تفصیلی ویڈیو آج سے کئی ماہ پہلے کی دیکھ لیں کہ جس کے اندر ہم نے واضح طور پر بتایا ہے کہ سٹیٹ کے خلاف کھڑے ہونے کی اجازت کسی مسلمان کو نہیں ہے اگر اس کی اجازت ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے اللہ تعالی نے انہیں فتح عطا فرمائی تھی اللہ تعالی نے انہیں مدد عطا فرمائی تھی اللہ تعالی نے انہیں جبریل امین فرشتوں کی مدد عطا فرمائی تھی لیکن اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی مبارکہ کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے اندر شہید کر دیا جاتا ہے جبکہ وہ حاملہ ہوتی ہیں محمد الرسول اللہ کسی سے جا کر بدلہ نہیں لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر کے اندر بتوں کو تیرہ سال تک برداشت کرتے رہتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جا کر ان بتوں کو نہیں توڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم نہیں دیتے کہ ابو جہل کو قتل کر دو ہاں جب وقت آتا ہے جب اللہ کی مدد آتی ہے تو محمد رسول اللہ وہاں سے ہجرت فرما جاتے ہیں اور مدینہ منورہ میں جا کر رہتے ہیں اور مدینہ کی سٹیٹ جا کر جنگ کرتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے اوپر ظلم کیا تھا اگر انہوں نے ظلم نہ کیا ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا کر ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرتی لہٰذا ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ غزوہ ہند میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے ہاں اگر کہیں پر کوئی زیادتی ہوئی ہے ظلم ہوا ہے آپ وہاں سے نکل کر کسی اسلامی ملک میں جا سکتے ہیں آپ اپنی جان کو بچا سکتے ہیں آپ اپنے دامن کو پاک رکھ سکتے ہیں آپ ظلم سے خود کو بچا سکتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہیں سے اسلام اٹھا لیں بغاوت شروع کر دیں اگر آپ ایسا کریں گے چاہے ہندووں کے خلاف کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کریں محمد رسول اللہ اور اس کے ساتھیوں کسے ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہاں یہ ضرور ملتا ہے کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر جا رہے ہوتے ہیں عراق کے ایک مسجد میں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کی سیڑھیوں پر لوگوں کے تن سر سے جدا کر کر لٹکا دئے گئے ہیں صحابی رسول فرماتے ہیں کہ یہ جن کے سر تن سے جدا کر کر لٹکا دئے گئے ہیں یہ بترین لوگ ہیں اور ان کو قتل کرنے والے بہترین لوگ ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کیا یہ بات آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو وہ فرماتے ہیں ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کے بارے میں یہ بات مجھ سے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں بلکہ انہوں نے سات تک گنا کہ سات دفعہ اگر یہ بات نہ فرمائی ہوتی کہ خارجی بترین لوگ ہیں یا دوسری روایت میں آتا ہے جہنم کے کتے ہیں تو میں تم سے یہ بات کبھی نہ کہتا اور وہ لوگ کون تھے خارجی کون تھے جنہوں نے سٹیٹ کے خلاف جنگ کی تھی اسلامی سٹیٹ کے خلاف جنگ کی تھی تو وہ خارجی قرار پائے تھے ہندو سٹیٹ کے خلاف کافروں کے خلاف اس طرح کا فتنہ برپا کرنے والے جنگ کرنے والے تلوار اٹھانے والے ان کے بارے میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی لہٰذا ہندوستانی سامراج کو چاہیے کہ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کی سہولیات کا خیال رکھیں ان کی پروفائلنگ نہ کریں ان کو خامخواہ تکلیف نہ پہنچائیں بلکہ ان کو باقی شہریوں کی طرح سہولیات پہنچائیں جس سے ان کے خلاف ان کے دلوں میں اپنی سٹیٹ کے خلاف سنٹیمنٹ کریئٹ نہ ہو بلکہ وہ ہندوستان کے ساتھ زیادہ وفادار ہو نہ کہ پاکستان کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ اس کے لیے سٹیٹ کو اپنی پالیسیز کو ٹھیک کرنا پڑے گا نہ کہ ہمارے کانٹینٹ کو آؤٹ آف کانٹیکس لے کر ہماری کسی سپیچ کو آپ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیں ہم نے جو کہا حق کہا اور جو کہا بلکل درست کہا اور ہم نے یہ بھی ثابت کیا احادیث مبارکہ سے کہ کسی سٹیٹ کے خلاف وہاں کے شہری بلکل جنگ نہیں کر سکتے آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہتا ہوں یہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ ابلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناخش میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا کن